پنجاب اسمبلی کا مستقبل کیا ہوگا کیا پنجاب اسمبلی 23 دسمبر کو ٹوٹ جائے گی یا پھر وفاقی حکومت اس اسمبلی کو بچانے کے لیے کوئی اور راستہ اختیار کرے گی اس حوالے سے وزیراعلا پنجاب کا بیان بھی سامنے آ چکا اور ان کا ایک انٹریو بھی اس وقت بہت زیادہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے جس میں انہوں نے جرل باجوہ کے حوالے سے عمران خان کے بات کرنے پر کھل کر اپنے اختلاف کا اصحار کیا دوسری جانے پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل کو بچانے کے لیے وزیراعظم شہباز شریف نے نواز شریف سے رابطہ کیا اسمبلی ممکنہ طور پر 23 دسمبر کو تحلیل کر دکھائے گی وزیراعظم شہباز شریف نے مسلم لگنون کے قائد نواز شریف سے معاملے پر مشاورت کی وزیراعظم کو پنجاب کی صورتحال پر پی ڈی ایم جماعتوں سے رابطے کا فوری ٹاسک دے دیا کیا ہے مسلم لگنون کے وفاقی گزراء پی ڈی ایم کی قیادت سے رابطے کریں گے مسلم لگی قیادت نے اس بات پر بھی غور کیا کہ پنجاب اسمبلی میں پہلے عدم اعتماد لائی جائے یا پھر اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے وزیراعظم کو کہا جائے اس سلسلے میں کچھ خبریں یہ بھی گردش کرتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف کے اس فیصلے کو روکنے کے لیے شہباز شریف نے فوری طور پر آصف علی زرداری سے رابطہ کیا اور اس رابطے کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا کہ گورنر پنجاب کو متحرک کیا جائے سابق صدر آصف علی زرداری نے لاہور میں وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اس ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال خصوصا پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے تحریک انصاف کے ممکنہ فیصلے پر طویل بحث ہوئی ذرائع کے مطابق دون رہنماؤں نے پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے گورنر پنجاب بلیگو رحمان کو متحرک کرنے کا فیصلہ کیا جبکہ گورنر پنجاب کی جانب سے وزیراعظم کو اعتماد کے ووٹ لینے کے آپشن پر بھی غور کیا گیا ہے اس سے پہلے وزیراعظم پاکستان شہباز شریف کا نواز شریف سے رابطہ ہوا اس نے بھی یہی فیصلہ کیا گیا تھا خیال رہے کہ چودری پرویزلائی کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے 186 ووٹ ترکار ہوگے اور اعتماد کا ووٹ نہ لینے کی صورت میں پرویزلائی اسمبلی تحلیل ہی نہیں کر سکیں گے وزیراعظم شہباز شریف نے آسفل زرداری کو پنجاب کی صورتحال اور چودری شجاعت سے ملاقات کی تفصیلات سے بھی آگاہ کیا ملاقات میں فیصلہ کیا گیا کہ ملک میں کسی کو سیاسی عدم استحقام پیدا نہیں کرنے دیں گے دونوں قائدین نے اتحادی جماعتوں کے سیاسی طاقت بڑھانے پر بھی اتفاق کیا ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں معاون خصوصی وزیراعظم اطاولہ تارر نے کہا کہ سابق صدر سے ملاقات اچھی رہی تمام آپشنز پر غور کیا گیا کل ہم نے پارٹی کے سینے رہنماؤں کا اجلاس بھی بلایا ہے جس میں فیصلہ کریں گے کہ اب آگے کیا کرنا ہے یاد رہے کہ پرویز الہی نے بھی ایک انٹریو میں کہا کہ جنرل باجوہ کے خلاف بات کرنے پر عمران خان کو سمجھایا بھی تھا اور کہا کہ آپ ان کے خلاف بات مت کریں وہ ہمارے موسن ہیں یوں احسان فراموشی نہیں کی جا سکتی ہمیں جنرل فیض نے گرفتار کرنے کی بھی کوشش کی اس انٹریو کے بعد اب یہ لگنے لگا ہے کہ شاید کوئی بڑا سرپرائز چودریز کی جانب سے بھی دیا جا سکتا ہے